بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین موٹر بنانے والی کمپنی یونائٹڈ موٹرز نے ایک اور چھوٹی مگر پہلے سے زیادہ طاقتور گاڑی یونائٹڈ الفا دوہزار اکیس مطارف کرائی ہے جسے دوہزار اکیس کی پاکستان کی پہلی گاڑی کا نام بھی دیا گیا ہے اس گاڑی کو پاکستان میں اسمبل کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں دستیاب ہوگی دو جنوری کی شب لاہور میں ایک آن لائن ایونٹ کے دوران ایک ہزار سی سی کی اس گاڑی کو پیش کیا گیا اس گاڑی میں نو ست ترانوے سی سی کا چار سلینڈر انجن دیا گیا ہے ایک اشارہ زیرو ال انجن انہتر ہارس فاور فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں مینول ٹرانس میشن سسٹم دیا گیا ہے آٹومیٹک ورزن دو ہزار اکیس کے پہلی ششمائی کے دوران کسی بھی وقت پیش کیا جائے گا یہ گاڑی سوزوکی ویگنار، سوزوکی کلٹس اور تیا پیکانٹو کو براہ راست تکر دے گی اور یہ تینوں کے مقابلے میں زیادہ سستی بھی ہے بنیادی طور پر یہ ایک چینی گاڑی چیری کیوں کیوں ہے جسے پاکستان میں الفا کا نام دیا گیا ہے اس گاڑی کے فیچرز میں پاور سٹیرنگ، پاور ونڈوز، تیرہ انچ ایلو اے ویلز، ایل سی ڈی کیمرہ، ریورس کیمرہ، اے بی ایس، بریک سسٹم اور دیگر قابل ذکر ہیں یونائٹڈ الفا پاکستان میں تیرہ لاکھ پچانوے ہزار روپے میں فروغ کی جائے گی کمپنی نے دوہزار اٹھارہ کے آخر میں اس وقت کے مقبول سوزوکی مہران کے مقابلے میں اپنی پہلی گاڑی براوو مطارف کرائی تھی جس میں آٹھ سو سی سی انجن دیا گیا تھا موسیقی